دنیا کے نو گو ایڈیاز کون سے ہیں؟ ایسے علاقوں میں جانا کیوں منا ہے؟ دنیا کی تباہی کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کے لیے بڑا خطرہ کیا ہوگا؟ کیا خوراک صفحے ہستی سے مر جائے گی؟ جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں دنیا میں آج ایسی بہت کم جگہ رہ گئی ہیں جن کی تصاویر بنا کر سیاہوں نے انہیں سوشل میڈیا پر کسی ہیش ٹیک کے ساتھ نہ ڈالا ہو مگر اس کے باوجود کچھ مقامات سیاہوں اور عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں اور یہاں داخلے پر بھی مستقل پابندی ہے زمین پر اکثر مقامات پر سیاہوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے مگر کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عام لوگوں کی رسائی ناممکن ہیں اس کی حفاظتی قانونی یا کوئی سائنسی وجہ ہو سکتی ہے مگر ان جگہوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہاں قدم رکھنا منع ہے آج ہم آپ کو چند ایسے ہی مقامات کے سیر کراتے ہیں دنیا کی تباہی کی صورت میں انسانوں اور جانوروں کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوگا کہ ان کی خوراک صفحہ ہستی سے مر جائے گی مگر خوش قسمتی سے ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب کے لیے انشورنس پالیسی جیسے اہمیت رکھتا ہے یہ نورویق کا سیر والٹ ہے جو دو ہزار آٹھ میں قائم کیا گیا اگر دنیا میں کبھی یہ ضرورت پڑی کہ تمام فصلوں کو دوبارہ کاش کرنا پڑے تو یہاں ایسے تمام بیش محفوظ انداز میں رکھے گئے ہیں جو اس حمل کو ممکن بنا سکیں گے انہیں خاص پیکٹوں کی شکل میں سٹور کیا گیا ہے تاکہ ان میں نمی نہ آئے کیونکہ نمی سے یہ خراب ہو سکتے ہیں تاہم مقصود پیکٹ تحفظ کی محض ایک سطح ہے جس مقام پر سیر والٹ بنایا گیا ہے وہ بھی اس کی حفاظت کی زمانت ہے بیجو کی یہ جوڑی نوروے کے دور دراز جزیر سپیسٹرز برگن میں واقع ہے اسے ریتلے پتر کے پہاڑ میں ایک سو بیس میٹر اندر رکھا گیا ہے جو کہ کتر شمالی سے تیرہ سو کلو میٹر دور ہے یہ مقام سطح سمندہ سے ایک سو تیس میٹر بلند ہے تاکہ یہ خوشک رہے والٹ کے گرگ برف کی موٹی تہہ ہے جس کی بدولت اس میں موجود بیجو کے لاکھوں نمونے محفوظ رہتے ہیں پھر سے برگ کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ زمین کے اس مقام پر زلزلہ آنے کا انکان کام ہوتا ہے اس تمام منصوبہ بدی کے ذریعے بیجو کو محفوظ کیا گیا ہے تاہم آپ اس مقام کا دورہ نہیں کر سکتے سیر والٹ پر سیکیورٹی سخت رکھی گئی ہے تاکہ یہ ضرورت کے تحت ہزاروں برسوں تک باقی رہے اور اب بات کرتے ہیں بریزیل کے اس نیک آئی لینڈ کی بریزیل کے ساحل کے پاس ترتالیس ہیکٹر کے جزیرہ سیاہو کی پسندی تا مقامات میں سے نہیں اور نہ ہی کوئی یہاں جانے کا مشورہ دیتا ہے یہ دنیا میں سب سے زہریلے سامپوں میں سے ایک کی نسل گولڈن لانز ہیڈکاز گھر ہے جس کا ایک وار کسی پرندے کی پرواز کو روک دیتا ہے یہ سامپ انہی پرندوں کا شکار کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جزیرے کے ہر مربع میٹر پر ایک سے پانچ سامپ ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے بریزیل کے حکومت نے لوگوں پر سنیک آئی لینڈ میں جانے پر پابندی لگائی ہے مگر اس پابندی کا اطلاق سائنس دانوں اور محققین پر نہیں ہوتا جن پر لازم ہے کہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لے کر جائیں مگر جو لوگ سامپوں کی نسل گولڈن لانز ہیڈ سے متاثر ہے وہ ہی نے بریزیل کے دوسر مقامات پر محفوظ انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کیجئے لاسکو کی تو فرانس کا یہ وہ گار جہاں قیمتی فن پارے ہیں یہ انیس سو چالیس کا واقعہ ہے جب چار نوجوان ایک کتے کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے جنوبی فرانس کا ایک گار دریافت کیا جہاں کتہ گیا تھا دراصل ان کا کتہ ہی انہیں ایک ایسے گار میں لے آیا تھا جس کی دیواروں پر گھوڑوں اور ہرنوں کی تصاویر بنائی گئے تھی اور کئی ہزار سال تک یہ پینٹنگز محفوظ رہی تھی یہ گار سترہ ہزار سال پرانا ہے یہ قدیم فن پاروں کی سب سے محفوظ شکلوں میں سے ایک ہے گار میں چھے سو پینٹنگز اور کل ایک ہزار نقش نگاریاں ہیں گار کی دریافت کے وقت دوسری عالمی جنگ اپنے ابتدا میں تھی آٹھ سال بعد لاسکو کے گار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا جو اپنے عبائل داد کا کام دیکھنے کو بے قرار تھے مگر انیس سو تریسر میں اس گار کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند کر دی گئے جب نمی کی وجہ سے اس کی دیواروں پر فنگز آنے لگی دریافت سے قبل ہزاروں برسوں تک قائم رہنے والے فن پاروں کو اچانک مدومیت کا خطر اللہ حق ہو گیا افراد کی حد سمیل یہاں لوگوں کی آمد پر کئی سکتیاں کی گئی مگر اس کے باوجود فنگز کی وبا بار بار پھیلتی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ دریافت کے قریب ساٹھ سال بعد لوگوں کی اکثریتی سگار تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی سیاؤں کے لیے پاس ہی اس کی ایک نکل تیار کی گئی ہے